بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین عمران خان کی ایک لیک آڈیو اس کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے جی اس آڈیو کی کیا حقیقت کیا ہے اس میں سے کیا نکلا میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں مولانا کا دھرنا ناکام ہوا تو اب دباؤ ڈالنے کے لیے ایک نیا کیس شروع کیا جا رہا ہے بڑا دلچسپ کھیل یہ کون کا رہا ہے میں اس کے آپ کے سامنے ساری تفصیل لگتا ہوں نو مئی کا ڈراما بہت بڑا ڈراما اس کے ہونے کی وجوہات کیا تھی جو کل ابھی میں نے پی لگ میں بتایا آپ کو پہلے اس سے پہلے لیکن اب زمان پارک آپریشن میں آٹھ نام جو بتائے گئے سب سے اہم نام اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ جسے پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے یہ لوگ اس وقت باگل ہوا گئے علماء اور مشایخ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے تربیت کا ایک سب سے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں مریم نواز تلال چودری اور پرویز رشید صاحب یہ علماء اور مشایخ کو لیکچر دینے گئی اور اس سے ساتھ ہی ملتی جلتی دوسری خبر بھی دیکھیں میاں خلیفہ اچھا یہ اپنے نام گوگل نہیں کرنا اکس فورڈ میں جو دنیا کی بہت بڑی درس کا ہے وہاں اسے لیکچر کے لیے بلایا گیا تو یہ دونوں باتیں ملتی جلتی کیسے اس پر آگے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں ہندوستان میں لائن آف کنٹرول پونچ سیکٹر کے قریب آپ کو پتہ ہے کاروائی شروع موڈی کا الیکشن ہمارا الیکشن دونوں بڑے معاملے دونوں کو عزت بچانی تو ہندوستان نے تو کہا ایک بندہ انہوں نے مار دیا لائن آف کنٹرول پر نکلو ہرکت جو ہے اس کی جی ٹونٹی کانفرنس روکنے کے لیے کہہ رہے کر رہے ہیں اس میں دونوں کا فائدہ ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی مسائل ہو تو پھر بارڈر پر گڑھ بڑھ ہوتی ہے یہ ڈیویلپنٹس کیا ہیں آنے والے دنوں میں تیز ہو جائیں گے اس پر بات کرتے ہیں آخر میں عمران ریاض بالکل خیریت ہے ایک کنفرمیشن تو آگی دوسری کی تفصیل میں انشاءاللہ بتاتا ہوں نو مئی کے واقعات سب سے پہلے اس کی وجہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں الیکشن کے چودہ مئی کا آپ کو دن یاد تھا جس دن ہونے تھے فیصلہ آنا تھا گلے پندرہ دن پندرہ مئی کو سب کی نظر تھی کہ جی الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کیا کرے گی قانون کیا کرے گا جو غیر قانونی وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ان کی حکومت بیٹھی ہے تمام غیر قانونی کام ہو رہے ہیں عدالت کی توہین ہو رہی ہے قانون کو نہیں مانا جا رہا ہے ایک مطلب آپ کو پتا ہے کھچڑی پکی ہوئی یہ سب معاملہ ہوگا کیا کہ وہ تھوڑا پوچھا قانون رہے گا اس پر لوگوں کو امید تھی اور جو پانچ فیصد لوگ تھے جنہیں یقین تھا کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے انہوں نے بھی کہنا شروع کر جو ہوں گی وہ کہتے تھے انہوں نے بھی کہنا شروع الیکشن نہیں ہوں گے اتنی خوبصورتی سے انہوں نے عوام کی توجہ نو مئی کو ان تمام چیزوں سے ہٹھا دی یہ دیکھ لیں دیورجن کتنی بڑی دیورجن اور یہ پلان کرتا کون ہے سوال سب سے پہلے آتا ہے اس وردات کا فائدہ یا نقصان کس کو ہو دیکھیں جب بھی وردات ہو یہی سوچتے الیکشن چاہیے کسے اور کس کو نہیں چاہیے عمران خان کو الیکشن چاہیے وہ جیت کر آ سکتے تھے حکومت بنا سکتے تھے اور فائدہ ان کو ہونا تھا نقصان نون لیگ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو الیکشن کسی صورت میں نہیں چاہتے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں سکیورٹی نہیں دیں گے فنڈز نہیں دیں گے نیت ان کی شروع سے خراب ہے یہ لوگ کبھی ستمبر میں کروائیں گے کٹھے کروائیں گے مل کے کروائیں گے اسملیاں توڑو تو کروائیں گے تین مہینوں میں انہیں انہیں سوائے سرکاری افسروں کی تنخواہوں بڑھانے کے علاوہ ان کوئی ایسا جادو نہیں کہ یہ عوام کا دل بدل نہیں عمران خان تو کہتے ہیں ستر فیصد لوگ ان کے ساتھ ہیں میرا ذاتی خیال اور لوگوں سے بعد نوے فیصد لوگ ہیں سویلی نداروں کی اس وقت بیزتی اور زلالت وہ بھی سیول حکومت کے اندر سسٹم پورا مفلوج کر کے آل شریف اور آل زرداری کو خاص طور پر اس ٹولے کو اور پروجیکٹ بلاول تھوڑا بوتا پروجیکٹ مریم جن کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا پاکستان کی اگر 75 سال کی تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی کسی بھی سیاسی دھڑے سے اپنا بنایا وہ جن کے ذکر اپنا ذاتی بنایا گروپ زیادہ عرصانی چلتی تین سال ہو جائیں زیادہ زیادہ چار سال اس کی میں آپ کو انگنت مسائلے دے سکتا ہوں اب جو میئی کا ڈراما نو میئی کا عوام کے سامنے ہے اس میں بھی انہوں نے پلان ہی کیا ہوتا ہے مران خون گرفتار کرنا عوام رد عمل دے گی راز گولیاں مانے لوگ بھاگ جائیں گے سڑکے ویران مرزا گھوم اکیلا پھیرے گا دہشت گردی کا الزام لگا گئی تحریک انصاف کو بین کریں گے زرداری کے نو گیارہ کا پلان کامیاب ہوگا لیکن ہوا کیا لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے خرید و فروغ شروع کر دی پبلک میں مار پیٹ دوپٹے چھیننا بتمیزی خواتین خوف و حراس لیکن یہ آپ کو پتا ہے سارے معاملات آرزی ہوتے ہیں ہر فلم کا ایک ڈراما ہوتا ہے یہ زمان پارک میں چند کارکن زبردستی لے جا کر بیان لینے کے لیے وہ بھی میڈیا انٹرنیشن میڈیا نے ناکام کر دیا اب لیکشن میں چار مہینے اگر قومی اسیمبلی میں ان کی اکثریت آ بھی جائے تحریک انصاف کی تو سینٹ میں روکنے کے لیے سوبوں کو قابل کرنے کی کوشش قومی اسیمبلی میں بھی اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے تحریک انصاف کو کوشش کر رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں پارٹی توڑنے ہیں بیوروکریسی لوٹاکریسی مردم شماری یہ سارے تمام کریں گے لیکن الیکشن کرنے کے بعد جب اپوزیشن میں آئے تو اس وقت انہیں لگتا ہے کہ یہ معاملات سبھالے گئے لیکن تین چوتھائی اکثریت بہت بڑی اکثریت ہے اسے یہ نہیں روک سکتے آپ اتنی زیادہ دھاندی نہیں کر سکتے تیرہ جماعتوں کو پہلے انہوں نے یہ کہہ کے ڈرائے دیکھو کر تم میں کٹھے نہ ہوئے تو عمران خان آئے گا فیس جی بنے گا نیب کی عدالتیں بنے گی اور تمہاری بھی خیر نہیں ہے خود خواجہ ساتھ کہتا رہا اب تیرہ جماعتینیں ڈراری ہے کہ آپ ہمیں اگر چھوڑ کے گئے تو خان آپ کو نہیں چھوڑے گا اس لئے عمران خان کہتا ہے کون آپ کو بتاتا ہے کہ میں آکے یہ کر دوں گا وہ کر دوں عمران خان کے بعد جو مقبول ترین لیڈر کا نام آ رہا ہے اس وقت جس پر پاکستان کے اور تحریک انصاف کے لوگ متفق ہیں تو وہ ہے مراد سعید ہینڈلرز کو مراد سعید ہر صورت میں چاہیے یہ زمان پار کا سر تماش ہے مراد سعید کو کیونکہ دوسرا مقبول ترین لیڈر ہے انہیں وہ چاہیے ہر صورت میں یہ مقبول جو لیڈران ہے تحریک انصاف کے باہر بھی یہ سارے حسد کرتے ہیں اس سے انہیں لگتا ہے کہ عمام کی نظر میں عمران خان کے بعد کوئی اور اہم نہ ہو اور آپ دیکھیں تو بڑا مشکل ہے اس کے بعد گرفتار کرنا مراد سعید کو اس کو لے کے جانا اور سب سے بڑی وجہ اس کی پپولیریٹی کے پی میں اس کی ایک فون کال پر جس طرح لوگ نکل آئے کیونکہ وہ نہ صرف دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھاتا رہا وہ ان کے خون کا سودا نہیں ہونے یہی چیز عمران خان کو بھی مقبول کرتی رہی اب عمران خان کو جو لسٹ دی گی اس میں مراد سعید کا نام پہلے نمبر میں انہیں لگتا ہے کہ وہ زمان پارک میں تھا اور مراد سعید کی وجہ سے عمران خان پہلے بھی رینجر جب مین گیر تک پہنچ گی تھی تو مراد سعید کے ساتھ وہی تیس چالیس لوگ تھے جنہیں یہ ڈھونڈنے کے لیے آئے یہ نگران حکومت بار بار انہی تیس چالیس لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے پھر دیکھیں مراد سعید کے پاس عرشت شریف کے والے سے بڑی اہم انفرمیشن موجود ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ جب بھی کھولے گا یہ ساری انفرمیشن لائے گا تو ان کے اپنے بہت سے لوگ پھنس جائیں گے کمپنی کے بہت سے لوگ اب عمران خان کے بعد تحریک انصاف کو سنبھالنے والا اب عمران خان کو آج اگر یہ تھوڑی دیر کے لیسائید کر رہے ہیں مراد سعید سنبھال سکتا ہے اس لئے سراستے سے اٹھانا بڑا ضروری ہے اس لئے موجودہ کریک ڈال میں سیاسی کارکن اٹھاتے ہیں ساتھ کچھ بھتہ خوری کے لوگ اٹھا رہے ہیں کچھ مراد سعید کے بھی سارے قریبی لوگ یہاں اوپر سے نیچے تک کرپشن چل رہی ہے خاموش لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کی اچھی طور گزر رہی ہے لیکن یاد رکھیں آنے والی نزلیں انہیں بزدل اور جانوروں کی طرح یاد کریں گی تو ہم لوگ جو سوچتے ہیں ان چیزوں کو جمہوری انداز میں پورا من انداز میں بات کرتے ہیں حکومت انہیں ختم نہیں کرنا چاہ رہی ان سارے معاملات کو عمران خان کی جب حکومت تھی تو ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا کوئی بھی اسے صرف دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے لوگوں کو عمران خان ایک امید کے طور پر نظر آنے لگا دیکھیں نو مئی کے بعد کیا ہوا آپ کی معیشت تباؤ برباد ہوئی مشکلات زیادہ بڑی صحت کار تعلیمی نصاب جو عمران خان ایک کار رہا تھا ڈیم بنا رہا تھا زراعت اور حنوربندوں سے وابستہ لوگوں کو بلا سوت کرزے دے رہا تھا ریفارمز کار رہا تھا کیا یہ معاملات ٹھیک ہو گئے اب جو اسٹیبلشمنٹ اور طاقتوار لوگ اور صحافیوں کا گروب جن کی عائشیاں ختم ہو جو ان کی اپنی بقا کی جنگ لڑنے ہیں اور عمران خان تو چکے امریکی غلامی سے نکلنے کی بات کرتا تھا بار بار انہوں نے پہلے مخالف کمپلین بھی چلائیں سر میں بھی جہلی کروائے عدم اعتماد بھی لائے عدالتوں کے ذریعے فیصلے بھی کروائے یہ لوگ جیت کے بزائے عوام ہار گئی اب یہ اور بات ہے کہ عوام نے اسحار کو تسلیم نہیں کیا نو مہی کے بعد اور معاملات ڈیفرنٹ ہو گئے پھر عشر شریف کی شہادہ جب ہوئی تھی پہلے آپ کو یاد ہوگا اس سے معاملات اور بڑھ گئی اب عرشہ شیف سے صحافی نہیں تھا دیکھو اس کا ایک بھائی بھی تھا باوردی بھائی اس وطن عزیز پر قربان شہیدوں کے ہم بات کرتے ہیں شہیدوں کی عظمت کی پھر عمران حال پر قاتلانہ عملہ شہباز کی عظم سواتی ذل شاہید نفرت عوام کی بڑھتی گئی ان سے سارا نظام ہل کے رہ گیا انٹرنیشنل لیول تک اب بات پھیل چکی ہے عوام نے چونکہ خود سو موٹو ایکشن لے لیا اس لیے پر نو مہین نے کرمانا یہ تھی وجہات اب سو موٹو ایکشن لینا تو چاہید ہے عدالت کو اور عدالت کے ذریعے سے کوشش بھی کی گئے لیکن وہ کمزور ہیں وہ کہتے ہیں کچھ راوہ بھی تو وہ بات وہی ہے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کوشش تو بڑی کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز سے ملاقات بڑی اہم ملاقات ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں ان کا اور جسٹس فائز کے درمیان جو اصل تنازعہ وہی ہے سینیورٹی کی بیس پر لگانا یا ان لوگوں کو جو زیادہ اس میں ابھی ان ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ٹوٹل آٹھ ججز ہیں ایک چیف جسٹس عامر فاروق اور باقی ساتھ اس ملاقات سے بہت بڑا فرق پڑے گا کیونکہ اس ملاقات کے بعد جو معاملات ہیں وہ مزید کیسز بھی دیکھنا شروع ہوں گے ابھی دیکھیں آپ نیب نے بدماشی دیکھیں شہباز شریف سمات پورے خاندان کو ریفرنس انکواری سبچ کلینچٹ منی لانڈرنگ آمدن سے زیادہ اساسے بنانے پر اختیارات سے تجاوز رمضان شکر مل اشیانہ اقصاف پانی وغیرہ سب میں بے گناہ جاؤ جی انکواریاں بند یہ ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب میرے خیال میں انہیں الیکشن میں چلے جلے جی اب پیچھے کچھ رہا ہی نہیں ہے اب کیا لوٹیں گے صحت کارٹ سکیم سے دیکھیں ایک ارب بیس کروڑوں در نکال کے قصور میں سڑکوں کی تعمیر اب صحت کارٹ سے تو دو نمبری ہو نہیں سکتی تھی وہ پورا سسٹم ڈاکٹر سانیہ نے بڑا بہترین بنا دیا تو اس سے کمیشن نہیں لیا جا سکتا لیکن سڑکوں کے ٹھیکوں میں تو کمیشن نہیں کمیشن یہی ان کی شروع سے بارداد رہی اب ان کی بارداد دو ہے ایک تو شیڈول فورت کے کالدن تنظیموں کو ان کے حق میں ریلیاں کرانا جن کی فیٹف کی اترزات لسٹ میں بہت بڑا نام یہ جمعے کو ان سے اپنے حق میں ریلیاں نکلوا رہے ہیں کیونکہ اب عام لوگ تن کے لئے نہیں نکل رہے بالکل وہ ساری آپ نے دیکھو ہے بیس پچیس امیر گاڑیوں کے لاؤں کوئی نہیں تھا دوسرا الیکشن نہ کروانے پر توہین عدالت سے بچنے کے لئے یہ جس طرح پہلے آپ کو پتا ہے نا مولانا کا دھرنا بری طرح ناکام ہوا تو اب یہ چیف جسٹس عمر بندیال کو دباؤ میں لانے کے لئے آرڈیو لیکس کے تحقیقات کے لئے کمیشن بنا رہے ہیں اچھا مقصد کہی ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی نہ ہو کسی طریقے سے اس کو روکنا ہے ہر صورت میں آپ دیکھیں آپ ہنسیں کے بڑا نام کون سے ہیں تین جو اس کی کمیشن کی تحقیقات کریں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اسلامباد کے ہائی کورٹ جاجہ آمیر فاروق صاحب اور جسٹس نسیم اختر افوان بلوچستان کے چیف جسٹس ہے اب جسٹس فائز اور آمیر فاروق صاحب ان دونوں نے تو آپ کو پتا ہے نیب کے جو بھی کیسز تھے جو سارے جو معاملات انہوں نے سنے اب عدالت اسلامباد میں ججز کی آڈیو سنے کی مظاہر نکوی کیسز تمام تحقیقات کریں گے اب یہ وہی معاملہ ہوگا کہ دودھ کی رکھوالی آپ ایک بلی کو دے دیں اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہونا کیا ہے اب حکومتی گیم اس میں کیا ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا کمیشن بنایا جائے کہ وردات یہ جہاں بھی کریں جدر بھی کریں انہیں بچانے کے لیے کوئی نے کوئی آجائے اب جس طرح کیمرے کے سامنے آ کر نیشنل ٹی وی پر آپ نے کرانا ہے ان دنوں میں تو آپ کے لیے بڑا آسان گام ہے آپ صرف آگے کہیں میرا تعلق طریقہ انصاف سے میرے پر کوئی دباؤ نہیں اور میں طریقہ انصاف کو ملک کے لیے چھوڑوں پر دو تین آنسوب آئیں نکل جائیں یہ لائیو کانفرنسز دکھا رہے ہیں ہر اس شخص کی جسے کرپشن کی بنیاد پر یادو طریقہ انصاف وزارت سے ہٹا چکی ہے یا جسے ٹکٹ نہیں ملا یا جس کا سیاسی کو مستقبل نہیں ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کے گھنٹو گھنٹو آپ کو دے رہے لیکچر اتنا کنٹرول میڈیا اس وقت کوئی ڈی گارڈ بھی اگر زمان پارکا چھوڑے یا کوئی کانسلر بھی چھوڑے تو لائیو کانفرنسز چلاتے ہیں اب دوسرا بڑا ہے معاملہ خارجہ پولیسی کے حوالے سے دیکھیں اس وقت بترین حالت ہے ہماری خارجہ پولیسی چین نے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے جی ٹونٹی میں جو ہو رہی ہے مقبوضہ کشم شرکت کا انکار گیا ترکی حمایت کرنے کو تیار باقی ممالک بھی کر سکتے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ملک کا یہ حال کر دیا کہ پورے ملک میں مجال ہے کہ کسی نے کوئی خبر اس پہ ہے کوئی بات اس پہ کوئی پروگرام اس پہ کوئی ڈیبیٹ اس پہ کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے جو باہر ہمارے دشمن ہیں بیرونی دشمن نہ دشمن ممالک ہیں جنہیں کہتے تھے ان لوگوں سے اب لوگوں کو خطرہ نہیں لگ رہا کہتے ہیں ہونا کہ جو ہمارے ساتھ اور اس سے برا کیا ہوگا اب تو حالت ہی ہوگی ہے دیکھیں کشمیر فلسطین عراق اور شام کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے ہم دردی کر رہے ہیں ان کی حالت پر رحم کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے کی بات کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے کینے کالاتم تنظیموں کی ضرورت پڑ گی اب تیرہ مئی کو جو انتہا پسند دہشتگرد کالاتم جمعاتیں میں نے پہلے بتایا جن کے نام اقوام متحدہ کی لسٹوں میں لکھے ہیں ان سے رہ لیاں ایک تو دیکھیں نا ویسے تو ملک میں دفعہ سو چورتالیس لگے تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام فورث شیڈول کے اندر ہیں وہ چاہے حکومت کسی کی یہ لوگ نہیں نکال سکتے اس کی وجہ فیٹف جو اس میں سے آپ پاکستان کا نام نکلا تھا اگر آپ اپنے ملک میں استحکام لانا جائے آپ کو سیاسی جماعتیں لانی ہوں گی مذہبی اور فرقہ واریت پارٹیوں ان سے کبھی استحکام نہیں ہوگا تباہی زیادہ بڑھے گی اور پھر انٹرنیشنل پریشر پر انہیں جو کالدم قرار دے چکے ہیں ان کے مالکوں کی آج ان کی ضرورت پڑھ گی ان کے دوبارہ لے ہیں اس سے آپ کے معاشی مسائل مزید بڑھ جائیں گے تباہی ہوگی اب جہاں دیکھیں معیشت میں لوگ انویسمنٹ کرنے لوگ آ رہے تھے اب یہاں سے انویسمنٹ نکال کے لے کے جا رہے ہیں جہاں لوگ نوکریاں چھوڑ کے باہر سے انہیں بلانے کی کوشش کی جا رہے تھی وہاں لوگ لاکھوں دے کے دوبارہ باہر جا رہے ہیں دنیا بلیک لسٹ کر رہی ہے پاسپورٹ کو اور یہ کہہ رہے جی ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانوں کے پاسپورٹ کینسل کرنے دنیا ان کے پاسپورٹ ہی بین کر رہی ہے اور اخلاقی سطح پہ حالت دیکھ لیں علماء اور مشاہیخ کو کانفرنس کو لیکچر دینے کے لیے کس کو بلایا پرویز رشید صاحب کو طلال چودری اور مریم نوہر تینوں کے سکینڈلز آپ کو پتہ ہیں ہم مسلمان علماء آپ کو پتہ ہیں عالم جو پڑھاتے ہیں لوگوں دین کی تعاوت دیتے ہیں جو کہتے ہیں عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں جانے چاہیے آج لائن پہ لائن لگا کے کتار در کتار بیٹھ کے لیکچر اسلام کی بجائے سننے کی عمران خان کی بدخوئیاں جیسے کہتے ہیں برائیاں سننے اب آپ اس پہ حیران نہ ہوئے لیکچر کے لیے کوئی بھی کسی کو بلا سکتے ہیں ابھی میاں خلیفہ کو اکسفورڈ انورسٹی بھی لیکچر بلا رہی ہے تو پھر یہ تین بھی آکے آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہمارے عالموں کو دین سکھا سکتے اب ان سے دین سیکھنا ہے اگر تو پھر تو اسی طرح جیسے میاں خلیفہ اکسفورڈ میں لوگوں کو پڑھا رہی ہے تھی بڑی درستگاہ میں ویڈیوز ہی ہیں ساری ویڈیوز کی بات ہی ہے نا ان کے بس ویڈیوز ویڈیوز اچھا آڈیو عمران خان کی انہوں نے جو سینرل میکسن مور کے ساتھ ابھی زون میٹنگ میں جو سلمان صوفی جنون گروپ والے انہوں نے ارگنائز کی وہ ان کے میرے ٹویٹر پہ وہ ویڈیو لگی ہوئے اگر آپ سن لیں اس میں واضح طور پر اب مسئلہ انگریزی کے نہیں آتی اب کیا کریں ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں انسانی حقوق آئین کی حکمرانی قانون کی بالا دستی اور جس طرح کا فساد اس ملک میں ہو رہا ہے پچھتر سال میں نہیں ہوا عمران خان نے کہا میرے اوپر حملہ ہوا ملک پہ طاقتور گروپ کا قبضہ ہے میری آپ سے گزارش ہے ذرہ غور سے سنیں انسانی حقوق دوبارہ کہہ رہا ہوں آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی اس کے حوالے سے دنیا بھر میں آواز دیں اچھے سے پہلے وائس آف امریکہ اور دیگر انٹرنیشنل چینلز انٹروز میں عمران خان نے بڑی واضح بات کی اس پر سوال پوچھے تھے کوئی کوئی یوکرین کے معاملے وہ گھیر کے پوچھتے جی آپ نے ہماری حمایت نہیں کی آج آپ ہمیں ہماری ضرورت پڑھ گی آپ کو مغرب کی امریکہ نے کہا بھائی آپ کی مدد ہم نہیں مانگ رہا میں نہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے یہ تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے ہم نے خود حل کرنا ہے فوج میری ہے لوگ میرے ہیں مجھے صرف آپ سے یہ چاہیے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں آپ انسانی حقوق کے مسائل ہیں وہاں پر فوج بھی چڑھا دیتے ہیں ان موالک میں یہ معاملہ چین میں ہو روس میں ہو ایران میں ہو اپوزیشن کے ساتھ تو آپ نے طفان بچا دینا تھا پوری دنیا لیکن یہاں پہ جو ہو رہا ہے ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم اور فساد کے خلاف جو انسان ہے مغرب مشرق کا کوئی تلک ہی نہیں آپ نے اس پر بات کرنی ہے لیکن ان کی تاریخ ہے یہ میشہ ڈکٹیٹر سے کڑے ہوئے جمہوریت دوار میں تو کبھی ان کے صدر آتا نہیں تھا پانچ سال ہمیشہ پانچ سا دور آئے امریکہ کے سارے کن دور میں آئے دیکھ لیں اس کے ساتھ ان کے چمپو چمارٹ صحافی انہوں نے لیک کال کا شہر میں چھا دی تو میں نے سوچا اس کا تھوڑا پوست مارٹ اپ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں اپنا خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزے اللہ حافظ